موسیقی اس مہنے کی تمام عبادات کو بڑی توجہ اور جلچسپی سے انجام بھی دیں اور ان کا عجر و ثواب بھی حاصل کریں اور ان عبادات کے جو اصل مقاصد ہیں تسکیہ ترویت اپنی شخصیت کا ارتقاء اور اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنہ میں جانے کے قابل بنانا یہ سارے مقاصد ہمیں خاصل کریں محترم حضرات و خواتین اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے اور اس کے حلال اور اس مختصر سے وقت میں اس موضوع سے متعلق جو دو چار باتیں میں بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رسک کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں بہت بڑے معنوں میں استعمال ہوا ہے بہت پہلے بھی معامی میں زندگی جینی کے وسائل کمانا روزی روٹی اور اللہ کی نعمتیں یہ اور اس طرح سے پورے زندگی کے وسائل کو ملا کر رسک کا استعمال ہوا ہے آج اس دور میں جو سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہر انسان کا ہے مسلمان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے حلال کو حاصل کرتا ہے بدپسمتی سے قرآن و سنت کی بہت واضح تعلیمات کے باوجود مسلمانوں کے اندر دیری دیری حلال اور حرام کفر مٹتا جا رہا ہے آج آپ دیکھتے ہیں یہ جو چیزیں بلکل حرام ہیں اسلام کے اندر سودھ ہے رشوت ہے چھوٹ بلکر کمانا ہے چھوٹی قزم کھانا ہے بال بیچنے میں زیادہ منافق ہو رہی ہے نابطول میں کمی بیشی ہے تو اسلام کے اندر یہ سب چیزیں قطعاً حرام ہیں لیکن ان چیزوں میں مسلمان بھی ملوی سے مسلمان بھی یہ کرنے لگے ہیں تو اس میں قرآن کی تعلیم کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ وہ حرام طریقے سے کمائے وے مال کو رزق کے حلال قیدہ ہی نہیں اور حدیثوں میں اس کی وضاحت کی گئی کہ جو جسم حرام روزی پر پلے گا وہ جنت میں داخل نہیں گئے اب یہ حدیث ان صحابہ اکرام صحابیات کے سامنے بیان کی گئی جو جن سے بڑھ کر رزق حلال کا احتمام کرنے والے اسلامی عبادات کا احتمام کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے قیامت تک نہیں ہو سکتے ایسی پاکزہ عظیم ہستیوں کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تو مطلب حضرات و خواتین اس بات پر دھیان دیجئے کہ دین میں یقیناً نماز روزیں حج اور زکاة کا مقام ہے ایک پرائز اسلام لیکن ان پرائز اسلام کے ساتھ اگر روزی حرام ہو معاملات کی حوالے سے خرابی ہیں ہمارے اندر پائی جائیں تو کیونکہ جنت کی امید کم ہے جہنم کے عذاب کا خدرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب کر کے فرمایا حضرت جعرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کے راوی ہیں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی ناپرمالی سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں غلط طریقہ مت اختیار کرو کیونکہ انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اس کے مقدر کی روزی اسے مل نہ جائے اور پھر پرمایا ملنے میں کچھ دیری ہو سکتی ہے تاقیر لیکن اس کی وجہ سے بے سبر ہو کر حرام طریقوں سے روزی حاصل نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو حلال روزی کو حاصل کرو حرام روزی سے بچ کر رہو تو محترم حضرات و خواتین یہ اسلام کی تعلیم ہے آپ دیکھیں اسلام نے منہ نہیں کیا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ روزی نہ کمائیں اللہ پر بروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ روزی دے گا میرا ایمان ہے میرا بروسہ ہے اللہ پر نہیں محنت کرنا ہے مشکت اٹھانا ہے سکت محنت کرنا ہے اپنی تجارت کاروبار پیشہ پن یا ہنر یا ملازمت جو بھی ہیں وہاں دل لگا کر کوشش کرنا ہے مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا کام ہے قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دین ہے یہ عبادت ایک مرتبہ کا واقعہ دیکھیں صحابہ کے ساتھ حضور تشریف فرمائے ایک نوزمان دور دھوک کر رہا ہے سامان دھو رہا ہے کہیں پہنچا رہا ہے پھر کچھ لا رہا ہے صحابہ نے کہا کاش اس کی یہ محنت اللہ کے رامی ہوتی تو کتنا اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کی رہنمائی فرمائی ترگیت فرمائی کہ اگر یہ نوجوان یہ دور دور اس لئے کر رہا ہے کہ رزق حلال حاصل کر کے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھریں اور اس رزق حلال کے ذریعے سے والدین کی ضبروتوں کو پورا کریں اور اس رزق حلال کے ذریعے سے وہ کسی کے آگے بھیک ماننے کے لئے نہ ہو بلکہ اتنی روزی ہو کہ وہ اپنی اخریاز خود چلا سکتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ ہے لیکن اگر یہ دور دور اس لئے کر رہا ہے کہ روزی حاصل کر کے پڑھائی قائم کریں اور دکھاوا کریں یا لوگوں میں کوئی شورت حاصل کریں تو یہ شیطان کی راہ ہے تو حضرات اور خواتین اس معاملے میں میرا خیال ہے خواتین کو بھی بہت ساتھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی ضروریات کے لئے غلط طریقے سے روزی حاصل نہیں کریں ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی چیز جو بہت ضروری نہیں ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو ہم اس کے بغیر زندگی بزار لیں گے لیکن حرام طریقے سے رشوت سے سود سے جھوٹ بل کر یا دھوکہ دے کر یا معاملے بھی بدیانتی کر کے ہم روزی حاصل کر کے اپنے گھر کو اس چیزوں سے نہیں بھر لیں گے کیونکہ حدیث میں بتایا گیا کہ جو جسم حرام روزی پر پلا ہے اس کی نمازیں اس کے صدقے اس کے خیرات سب کی سب آخرت میں وہ مال کے ساتھ جہنم میں جھوکے جائیں گے یہ کتری خوپنات یعنی روٹے کھڑے کر دینے والی بات ہیں تو اسی لیے ہماری اس بات کی پوری کوشش بنا چاہیے کہ رمضان میں خاص طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزہ قبول ہو جا ترہوے کی نماز مقبول ہو جو ہم گھر میں پڑ رہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں گھر میں قرآن کی تلاوت یہ سب اگر اللہ کے پاس قبول ہونا ہے اور اس سے آگے ورد تر دوسروں کی ہم کام بھی آئیں گے لوگوں کو روزہ کھلوائیں گے کسی کی پیسوں سے مدد کریں گے کسی کے لیے دعا کریں گے کسی کو اچھا مشورہ دیں گے کسی کی بیماری میں دور دھوک کریں گے یہ ساری نیکیاں ساری بھلائیاں اسی وقت پیدا پہنچائیں گے جب ہماری روزی حلال ہو اور ہم حرام روزی سے بچیں اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعایں بھی مانگنا چاہئے اور حرام روزی سے یاد رکھیں زندگی میں برکت نہیں ہوئی مال میں برکت نہیں ہوئی مختلف قسم کے حادثات پیش آتے ہیں مسائل کھڑے ہوتے ہیں حلال روزی تھوڑی سی ہی سہی بہت عالی شان چیزیں ہمارے گھر میں نہ سہی ہم سادھی سی جی زندگی بسر کریں لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت عظیم الشان محل نیامتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت عطا کیا جائے گا حاصل ہوگا اور ہمارے ساری زندگی کی عبادتیں قبول ہوں یہ کتنا بڑا یہ ٹریجڈی ہوگی کہ ایک مسلمان یہ سمجھے کہ وہ حرام طریقے سے روزی ٹھیک ہی کر رہا ہے کچھ بہت بڑی غلطی نہیں کر رہا ہے اور بھی بچوں کا پیٹ بھریں اور ماباپ کو بھی دیکھیں خیر خیران بھی کریں اور زکاة بھی نکالیں صدقات بھی دیں لیکن مرنے کے بعد اسے پتا چلا اس کی روزی میں حرام تھا روزی حرام طریقے سے وہ کما رہا تھا اور کوئی ایک عبادت بھی قبول نہیں کی تھی تو اس لیے ہم اس بارے میں بہت اتیاک کریں جو بھی حلال روزی کما رہے ہیں اس میں خضل خرچی نہیں ہونا چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اس رات کسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی مال دولت یہ روزی ہمارا معبود نہ بنے کہ ہم ذنگی اسی کے لئے لگائیں مہتر مذرات و خواتی میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزوں میں برکت عطا کریں دعائیں بھی قبول فرمائیں خاص طور پر کرونا وائرس کی اس وبا سے ہمارے ملک کو انسانیت کو ساری دنیا کو بچائیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ وبا چلی جائے رمضان میں یہ دعا ہے آخری بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں رزق حلال کے ساتھ دعوت الدین کا کام رہمسین بھائیوں میں کرنا ہے اور ان تک اسلام کی تعلام کو پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیئر و آخر دعوانا اللہ حلالہ اللہ حلالہ